اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسنے کا جھنجڑ نہ کچھ زیادہ اس میں میند کرنے کی ضرورت صرف دس پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گی انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں بھنڈی پکانا اس کے لیے کچھ ان چیزوں میں ضرورت ہوگی اس میں ایک پاو بھنڈی تین بڑے پیاز کٹے ہوئے اور ہرا دھنیاں باری اس کو کٹ لیں اور پانچ چھے عدد ہری مرچیں تین ان میں سے میں نے ثابتی رکھی ہیں اور ٹماٹر لسن ادرکو باری کٹا ہوئے کلونجی زیرہ اور ثابت دھنیا ایک ایک چمچ لے لیں چھوٹی ٹی سپون اور گرم مسالہ ہری مرچ گرم مسالہ لال مرچ نمک کالی مرچ خلدی اور تھوڑی سی میتھی لے لیں دو چمچ چھوٹے ٹی سپون لال مرچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ خلدی ایک چمچ پسہ دھنیا ایک چمچ گرم مسالہ ان سب چیزوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں ایک کپ میں نے اس میں آئل لیا ہے کوکنگ آئل کوئی بھی جواب استعمال کرتے ہوں وہ درمیانی آنچ میں کڑائی پہ چڑھا دیں جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گرم ہونا شروع ہو جائے اس میں آپ پھینڈی ڈال دیں دو چمچ دہی بھی لیا ہے میں نے بھی ورس اس سے بھینڈی کا ذائقہ اچھا ہوگا بھینڈی ڈال کے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ جو اس میں لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے زیادہ نہیں صرف دو منٹ فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ اس کے بعد اس میں آپ پیاز ڈال دیں جو آپ نے کٹی تھیں بہت باریک پیاز بھی نہیں کٹنے اور بہت موٹے بھی نہیں کیونکہ کھڑے مسائلے کیا ہے تو اس میں پیاز بھی نظر آئیں بھینڈی بھی کوئی چیز مکس نہ ہو مکس ہوئی بھی سبزی اچھی نہیں لگتی تو اس کو بھی پیاز کو ہلکا ہلکا براؤن کر لیں ہلکے ہاتھ سے چمچہ پھیریں تاکہ پھینڈی بلکل ٹوپ نہ جائیں مکس نہ ہو جائیں یہ دیکھیں پیاز ہلکے براؤن ہو گئے ہیں لائٹ براؤن بلکل اب اس میں باقی مسائلہ ڈالنا شروع کریں یہ دیکھیں پھینڈی بلکل ثابت ہیں کوئی ٹوٹی نہیں ہوئی کہیں سے پیاز ہلکے براؤن ہو گئے اس میں جو مسائلہ تھا لسا ندرک، کلونجی، ثابت دھنیا، زیرا وہ شامل کیا ہے اس کو ایک دو منٹ ذرا فرائی کریں یہ بناتے ہوئے خوشبو بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ دیکھیں اس کو بھی دو منٹ کے لئے فرائی کر کے اب اس میں جو باقی مسائلہ آپ نے ٹماٹر، ہرہ دھنیا اور ہری مرش ڈالیں کٹیں تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں ان کو بھی پہلے ہی طرح دو منٹ کے لئے فرائی کریں لیکن آپ نے فرائی پین یا جو بھی کڑائی لینی ہے کھلے برطن میں بنانا اور ہلکے ہاتھ سے اس میں چمچہ پھیرنا بھنڈی ٹوٹے نہ بھنڈی ٹوٹ جائے گی تو بلکل اس کا شکل اور ذائقہ خراب ہو جائے گا آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو پھیرنا ہے آنچ درمیان نہیں رکھنی ہے تیز نہیں کرنی باقی پھر مسائلیں ڈال دیں لال مرش پیسہ دھنیا اور جو بھی باقی مسائلیں ہوتے ہیں خلدی نمک اور پیسہ ہوا گرم مسائلہ ہلکے آنچ سے پھر ہلائیں ایک آدھ منٹ کے لئے صرف ہلکی آنچ کر دیں فرائی کریں اور جو دہی آپ نے دو چمچ لی دی وہ ڈال دیں اس میں پھر سے اس کو دو منٹ کے لئے تاکہ دہی بلکل گھی چھوڑ دیں اچھی طرح فرائی کریں پکنے لے اسے تھوڑی دیر کے لئے ہنڈی ٹوٹے نا بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے ہنڈی ٹوٹے کی تو سالن کی شکل بھی اچھی نہیں رہے گی اور ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوگا اور ویورز میرا چینل سے سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں یہ میں فرس ٹائم ویڈیو بنا رہی ہوں کوئی اس میں غلطی ہو کچھ ہو تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں گے انشاءاللہ ایک گلاس پانی ڈال دیں اور اس کو کور کر دیں اس کے بعد ہلکی آنچ پہ کور کر دیں کور کرنے کے بعد آپ نے اس میں کوئی چمچانی پھیر نہ کچھ نہیں اس کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ دیں جب کی آئل چھوڑ دیں سالن تو تھوڑا سب ہونے سالن تیار ہے اس کو ڈیش آؤٹ کریں انشاءاللہ بہت مزیدار لگے گا سب کو بہت پسند آئے گا آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ویڈیو آگے بھی آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ اللہ اللہ حافظ